ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں بات کریں گے اس بی آئی کلرک مینز ریزلٹ ڈیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فسٹ اکٹوبر کو آل انڈیا بیسیس پر اس بی آئی کلرک مینز کا اقزام کنڈکٹ کیا گیا تھا تو اس اقزام کے ریزلٹ کے نومبر کے سیکنڈ ہاف میں آنے کے چانسز ہیں ملپ کی بات کریں تو ففٹین نومبر سے تھرٹی نومبر کے بیچ میں آپ کو اس بی آئی کلرک مینز کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کریں کہ اس کے چانسز کے اتنے اچھے ہیں کیونکہ جو تھرڈ ویٹنگ لیسٹ ہے لاسٹ ہیئر سیلیکشن کی اس بی آئی کی وہ بھی نومبر میں ریلیس کی جائے گی تو اسی بیچ میں یا اس کے بعد آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اب بات کریں کہ جن کا اس اقزام میں پیپر اچھا نہیں گیا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے جو نوٹیفیکیشن ابھی نکلے ہیں آئی بی پی ایس پیو آئی بی پی ایس کلرک اس بی آئی پیو ان پر فوکرس کریں جن کا اقزام اچھا نہیں گیا ہے لیکن جن کا اقزام ایوریج بھی گیا ہے ان کے سیلیکشن ہونے کے ہائی چانسز ہیں کیونکہ اس بار جو کٹ آف ہے وہ کافی کم جانے کے چانسز ہیں کیونکہ جو پیپر کا لیویل تھا وہ کافی ہائی تھا اور جو سکشن آئے تھے ریزننگ کے قوانٹ کے جی اے کے وہ کافی ٹف تھے انگلیس جو ہے وہ تھوڑا موڈریٹ لیویل کا تھا باقی ساری سکشنز کافی ٹف تھے تو اب بات کریں کہ ویکنسیز کی ویکنسیز بھی ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن پھر بھی آپ کا کٹ آف لاسٹ یار سے دو تین نمبر کم جانے کے چانسز ہیں کیونکہ پیپر جو تھا وہ کافی ہائی لیویل کا تھا اس بی آئی میں اب بات کریں اس میں جو آؤٹ آف ٹین کینڈیڈیٹ ہے اس میں سے ایک کینڈیڈیٹ کا سیلکشن ہوگا اگر کچھ لوگ اگزام دینے نہیں بھی گئے ہوں گے تو آؤٹ آف نائن میں سے ایک کا سیلکشن ہوگا مطلب کہ جو نائن کینڈیڈیٹ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے تو جن کا اگزام اچھا نہیں گیا وہ آنے والے اگزام پر فوکس کریں جس سے کی آنے والے اگزام میں ان کا فائنل سیلکشن ہو لیکن جن کا ایکزام ایوریج بھی گیا اگر انہیں ڈیسنٹ اٹیمٹ کیے ہیں نائنٹی سے لے کر ہنڈرڈ تک اور ان کی ایکیوریسی اچھی ہے تو ان کا ڈیفنیٹلی سیلیکشن ہوگا تو آپ لوگی ریزالٹ کا ویٹ کریں ایس بی آئی کبھی بھی اپنا نومبر کے منت میں لاشٹ میں کبھی بھی اپنا ریزالٹ ڈیکلیئر کر سکتا ہے تو آپ لوگ کا اگر آپ کا ایکزام مچا ہوا تو آپ کا دفنیٹلی سیلیکشن ہوگا تانکیو